تو کسی نے سیدہ تیبہ طاہرہ لیرہ منبرہ راکیہ ساتیدہ عابدہ زاہدہ قاریہ قائمہ سائمہ سیدہ فاطمہ تزہرہ سلام اللہ علیہ سے پوچھا کہ جناب والا آپ یہ بتائیں کہ آپ قرآن کریم کتنی دیر میں مکمل کرتے ہیں کیونکہ علی المرتضہ شیر خدا کی تو سبیت اتنی ہے آپ کی طاقت اتنی ہے کہ رقاب سے دوسری رقاب میں جاتے ہوئے قرآن کریم مکمل ہو جاتا ہے تو سیدہ نے جواب دیا یہ چکی دیکھ رہے ہو یہ چکی دیکھ رہے ہو جی دیکھ رہے ہیں فرمایا میں اس میں دانا ڈال دیتی ہوں چکی میں دانا ڈال دیتی ہوں اب اس کو چلانے کا ارادہ کرتی ہوں جیسے ہی چلانے کے لیے اس چکی کو گھمانا شروع کرتی ہوں ادھر سے سورہ فاتحہ پڑھنا شروع کر دیتی ہوں چکی کو چلانا شروع کرتی ہوں ارے جیسے ہی چکی چلنا شروع ہوتی ہے میں قرآن کریم پڑھنا شروع کر دیتی ہوں چکی کا چکر چلتا ہے مکمل نہیں ہوتا فرمایا ادھر سورہ فاتحہ مکمل سورہ بقرہ مکمل سورہ آل عمران مکمل سورہ نسحہ مکمل سورہ مائدہ مکمل سورہ آرام مکمل سیدہ ہمیں یہ بتا دیجئے آپ قرآن کریم کتنی دیر میں مکمل کر لیتی ہیں ارے میرے مصطفیٰ کی شہزادی سید الانبیاء کی پیٹی نے فرمایا کہ ایک چکر چکی کا مکمل نہیں ہوتا مصطفیٰ کی لادلی قرآن مکمل کر لیتی ہیں نعرہِ تکبیر نعرہِ رسالہ نعرہِ تحقیب نعرہِ حیدری نعرہِ حیدری حسینیت حسینیت یزیدیت یزیدیت تو آپ نے فرمایا کہ میں قرآن کریم اس طریقے سے پڑھتی ہوں کہ چکی کا پہلا چکر مکمل نہیں ہوتا پہلا چکر مکمل نہیں ہوتا میں قرآن کریم کو مکمل پڑھ لیتی ہوں اب آپ سوال کریں گے کہ جناب یہ آپ نے بڑی بات کر دی لیکن قیامت کا دن آپ کو پتا ہے کتنا لمبا ہے پچاس ہزار سال کا دن ہے لیکن جو اللہ کے نیک بندے ہوں گے ان کے لیے کس طرح گزرے گا دو رکت نماز نوافل یا فرض کے برابر پچاس ہزار سال کا دن گزر جائے گا جو اللہ کے نیک بندے ہوں گے ان کے لیے اتنا ہی ہوگا کہ صرف دو رکتیں ادا کی ہیں جیسے فجر کی نماز ادا کی کتنے منٹ لگتے ہیں داس منٹ لگا گئے تو اللہ کے نیک بندوں کے لیے اتنا لمبا قیامت کا دن ہوگا جتنی دو رکتیں ادا کی تو قیامت کا دن گزر جائے گا تو سیدہ تو وہ ہے جو ساری رات سر سجدے میں رکھنے کے بعد صبح پھر ہاتھ اٹھا دیتی ہیں یا اللہ کوئی رات تو ہو کوئی رات تو ہو سجدہ مکمل ہو جائے میں نے کہا جب بابا علی جل مرتضہ ہوں اماں سجدہ تجبہ تاہرہ سجدہ فاطمہ تزہرہ ہوں بابا قرآن پڑے ایک رکام سے دوسری میں جاتے ہوئے قرآن مکمل ہو جائے عالم یہ ہے کہ چکی گھوما رہی ہیں ایک چکر سے پہلے پہلے قرآن مکمل ہو جاتا ہے اور ایک بھر سے تربیجت ملی ہے تو کربلا کا میدان ہے لیزے کی نوک ہے سرِ حسین ہے قرآن پڑھ کے بتا رہا ہے ارے رکام میں قدم ہو تب بھی علی قرآن پڑھتا ہے چکی ہو ہاتھ سجدہ کا ہو سجدہ قرآن پڑھتی ہیں کربلا کا میدان ہو لیزے کی نوک ہو علی کا لول قرآن پڑھتا ہے علی کے شہزادے نے قرآن کریم پڑھ کے بتایا کہ لوگوں قرآن یوں پڑھا جاتا ہے اگر کھجوریں جو ہیں وہ ایک لمحہ میں سوکی ہوئی کھجور وہ سبز ہو سکتی ہے اس پہ کھجوریں لگ سکتی ہیں پک کے نیچے گر سکتی ہیں تو یہ قدرت خداوندی ہے تو علی المرتضی شیر خدا کا قرآن کریم پڑھنا یہ قرآن علی ہے قدرت میرے خدا کی ہے سجدہ کا قرآن کریم پڑھنا چکی چلاتے ہوئے مکمل کر دینا یہ قرآن سجدہ فاطمہ تو زہراہ ہے اور قدرت خداوندی ہے اور میرے آقا حسین کا نیزے کی نوک پہ قرآن پڑھنا یہ میرے خدا کی قدرت ہے میرے آقا حسین کا